رفا غزہ فلسطینی میں جو ریش سے متعلق ہے سمیل اللہ تعالیٰ و قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں آئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا حکم مومنوں کے لیے کہ اے مومنوں تم جنگ کیوں نہیں کرتے جب تم یہ بچوں اور عورتوں کو چلا کر دعائیں کرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ اے اللہ تعالیٰ اس زمین سے کوئی ولی نکال اور ہماری مدد فرما اب جب ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ آپ کے میرے اکتیار میں ہے دوسرا حکم جب فرشتے ان لوگوں کی روح کبز کریں گے تو ان سے سوال کریں گے تمہیں کیا ہو گیا تھا وہ آگے سے جواب دیں گے ہم مظلوم تھے تو فرشتے جواب دیں گے کیا اللہ کی زمین اتنی وسینی تھی کہ تم ہجرت کرتے اب یہ بات مجھے زیادہ معقول لگتی ہے اب کوئی آئے اور مجھے کہے اس بات کی دلیل پیش کرو تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے مظالم بھر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ مدینے ہجرت کریں وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی لیکن اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں جب انہوں نے ہجرت وہاں پہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توفے کے طور پر ان کو کیا دیا بدر دیا یہ جنگ ہے یہ گھڑے گھڑی کا کھیل نہیں ہے اسٹیٹس ریموف کرنے سے یا ڈی پی ریموف کرنے سے یہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی سلاہ کرنی پڑے گی سلاہ حدیبیاں ہوگی پھر اس کے بعد جب سلاہ حدیبیاں ہوگی یہ دوبارہ کوئی حرکت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ توفے کے طور پر کیا دے گا پھر اللہ تعالیٰ توفے کے طور پر آپ کو فتح مکہ دے گا یہ ہیں اسلام کے طریقے یہ ہیں اللہ کے طریقے اور آپ کے بعد جب طاقت ہو تب آپ جانگ کرتے ہو خلاص